السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی خاتم النبی جین موزد سامین محترم تقریر کا تو وقت نہیں ہے یہ الیکشن کمپین کے حوالے سے فی پی ایک سو ستائیس کا چودری عثمان گڈر صاحب کی الیکشن کمپین کے حوالے سے جلسہ ہے لیکن اٹھا اتنا ہی مقصد ہے کہ ایسی حلول دے غلامہ دا جڑا رشتہ نہ ناتا وہ حضور دے دامن نہ جوڑ دے گئے اسلام دے نہ جوڑ دے گئے باقی اور ان کے کسے دے مقصد ہوں گے کرپش نہ کرنیاں اور کسے دے مقصد ہوں گے اقتدار ساڑھا اقتدار وستے مسئلہ نہیں اسی تے ایک قسم کھا کے آیاں کہ مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمارے غم قربے مسیحہ چھوڑ کر اور ایسے جنرے پہ کروں لاکھ بھوروں کو انہیں ساتھ ایک گڑی کا لوئی کسی سمجھ دیو بھئی اسی الیکشن ہم ہستے آیاں اور اے اوہ سٹیڈیم کیوں تھے لبیک دا نعرہ نہیں لگ سکتا اوہ تا بچوں میں آمانگا تا پھر تسنگینا لبیک دا نعرہ لگ سکتا ہے اور اے اے الیکشن ہستے آیاں اوہ تیرا سی خاص پھر لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہستے آمانگے اور اسی تسنگے کے جنگ بھی ساڑا لاہور بھی ساڑا پشور بھی ساڑا کراچی بھی ساڑا کوئٹا بھی ساڑا کیونکہ ہر ملک ملک کے ماس کہ ہر ملک ملک خدای ماس ارمان کہنا ہے سارا وطن اس سارا جہان ساڑا اس واسطے کے کیونکہ میرے رابطی ملکیہ دے کہ میں اس رابن وحدہ اولاد شریک منا ناڑا اے کہنے پر کیونکہ دن ویر انہیں نہیں مگتے اے ویر میں رکھ کے جا رہاں کہ وہ جلسہ نہیں ہویا میں انشاءاللہ جلسہ کرنا ہوں گا اور باقی رئی گن ستارہ دی کہ اس دن کرین ادھرے ٹھپا لانا توڑا کام میں اس دن نکلنا توڑا کام میں اوہ بکرے شکرے بیچ لیں مجیاں گائیں بیچ لیں اس دن پلکل ویلے ہو کے حضور دے دین واسطے نکلنا اور کرین ادھرے ٹھپا لانا اور ہر سالن دیا کے چاک پا کے گنا کہ ایسی قسم کھاتی ہوئی مر جائیں گے اے ہمائیت نہ کریں گے احرار کبھی تارک لیمائیت نہ کریں گے اور آخری بات ہم نہ شیف نہ ملہ نہ بساہب نہ لیڈر کتی دعوالے کی دعو ایسی جناب فلان نہ ہم شیف نہ ملہ نہ مصاہب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے اے کوئی ہو رہنے جڑے سکرینہ تے بیہ کے اندر ایشیل رومج بیہ کے اور جناب بند کنٹینرچ بیہ کے اور سیف ہاؤسز بیہ کے کہ انہوں نے کہنے رہنے کہ تُسی روڑتے آجاؤ ایسی جناب ویڈیو لنکھ ہتاب کرے لگے ایسی ہر میدان ہے چاہتے ایک آسی سار میدان ہے اگی آگے نکھا کے دستے آ کہ ستم گردر آ ہنر آزمائے تُو تیر آزماء ہم جگر آزمائے اسی ہونہ دے نہیں ہاں اسی ہونہ دے بارس نہیں ہاں جنا چھپ چھپ کے اور لوگ لوگ کے زندگییں گزاریان ساڑے بڑے 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 سن اور اکبر الہبادی نے بڑی خوبصورت گل کی تھی اسی ہونہ میں چوہی نہیں ہاں جنا کشمیر ویچیا ہمشیر ویچی اور جناب کون نسود ہوتے لاکے کون دے پیسہ دے سر محل بڑائیں کون دے پیسہ دے سویس بینک بڑائیں کون دے پیسہ دے اپنے بچے لوہ اور جناب برلندی یونیورسٹی آج بہجہ آپ پڑھاں باستے اسی ہونہی نہیں ہاں اسی خات نشینہ لیکن اس کون دے بیٹے ہیں اور ساڑھا مرنہ بھی اس کون دے نہ لے اور ساڑھا جیرہ بھی اس کون دے نہ لے اور ساڑھے کوئی کال اس وطن تو بار نہیں لوگ جانے مناسناس کے بار اسیدہ قدید عمر واسطے بھی اس وطن میں چھڑکے نہیں گئے اوکھیں بیڑے بھی نہیں چھڑکے گئے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لبے کہ اوکھیں چیزیں بے کے چار پرچے جھال کے اور جناب فور شیڈول دا ناس اڑ کے جینا دا ناس اڑ کے پاکستان تو چلے گئے اسید قسم کھا دی ہوئی ہے اپنے قائد نال بھی اور اس نظریہ جنال اے وہ نظریہ نہیں جڑا کسے ظالم نووہ کے کسے جابر نووہ کے اور کہنے نا تم سے پہلے جو یہاں تخت نشیر تھا اسے بھی اپنے خدا ہونے پہ ترہ یقین تھا اور جڑا تو آڑے تو پہلے سی نا کہنے نا جی اس روڑا لاؤ عمران خان نو میں کہا اس مسکین نا کی گل کریے اس مسکین نا کی گل کریے جب وہ گھوڑی مارتا سی ہی ہوتے وہ تو انہیں سامنے کھڑے رہیا جب وہ گھوڑی مارتا سی آجتے جناب وہ تخت کے بس سے اتارا ہوا یک لکھ شکس تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص او تے بیچارہ اوئے اس نا کی گل کریے اسی تہون اقتدار تھے بیٹھے نا گل کر رہے ہیں اور شاید انہوں کسے اپنی طاقت تظہم ہوئے کسے اپنے جناب پھنے خانی دا بھی پیو وزیراعظم ہے کہ پتر وزیراعظم ہوئے میں کا تیرا پیو سکندر عظم بھی ہوئے ساڑھی کوئی نظر پڑے رسول کا جمال بن ساڑھا نظری ہے کہ کوئی مرنہ نظر آجائے کوئی کمزور نظر آجائے کوئی جناب لسہ نظر آجائے ساڑھے قائد نے ساڑھا سبب پڑھایا کمزور نظر پڑے رسول کا جمال بن اگر کوئی مرنہ نظر آجائے اس کے سامنے صرف جھکا جانا کمزور مظلومتے نہ کھڑے ہو جانا اور اگر کوئی آگیا کہ میں جناب سی ایم آتے میں فلانا کہ جناب میرا پیو فلانا کہنا ظالم اگر آئے نظر تو کہرِ ذوال جلال بن اور اگر کوئی ظالم آگے سانو آکے کہ میں بڑا تگنا کہ پھر اسی اور اب در کہر بن کے اس لئے اُس لئے ٹوٹ پہنے آگے اور ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر کہرِ ذوال جلال بن خدا کے آگے سر جھکا اے سر اس واسطے امام میں نہیں رکھی ہوئے کہ جناب ایک کسے سی ایم پی ایم مولوی پیر درویش کسے جناب بڑے بڑیرے چودری خان جٹ ملک مہر کسے دیرے کسے دے آستانے ہوتے جھکن اے سر صرف اس واسطے رکھیا کہ اپنے رب کے جھگدہ اور کسے دے کے نہیں جھگدہ اور اے سر اپنے پڑی بھی تا رکھی ہوئی اور اے نہ دا مقصد اے نہیں اسی اولاد منہ نوالے ہیں جناب نے فانسی گھٹن آباد کر کے بھی کیا اور ساری جگہ آباد کر کے بھی کیا اور ایک تو انگریز نوالے ہیں ساکھ اٹھارہ سو ساونٹو لے کے انیس سو سلطانی تک ایک اندر دی آزادی دی جنگ لڑنی میں کہا نچن آریے دے فکر کا دی آزادی دی جنگ لڑنی نا 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 آزادی دی جنگ لڑنی واسطے خون صاف چاہیدہ عمل صاف چاہیدہ اور اسلام تی پاور چاہیدی نچن ٹپڑنا کتی آزادیاں نہیں لگ دیا آزادیاں لڑنیاں تے تاریخ اٹھا کے دیکھو آزادی مل دی کس طرح آزادی بھی کوئی بھیق میں ہے کبھی ملی ہے کسی کو منگرنا بھی کتی آزادیاں ملیا آزادی راستے میدان نشانہ پیدا آزاد ہوئے تے بہتر نہیں بیٹھتا پھر حسین بہتر لے کے کر بنا چاہ جانا آزادی اس طرح مل دی آزادی گھر پیٹھے نہیں مل دی اور آزادی پند کمرین پیہ کے نہیں مل دی اور جناب قوم نو لٹ کے اور کھا کے اور کہنا جناب کے اسی قوم دے بڑے خیر خواہاں اور نا تجربہ کار سن اسی تجربہ کاراں ویسے قوم نو چست آ رہی ہونی دائی سو دا پٹرول لیں گے پہلے تب دی اچھا خدا دی شان دیکھو خدا دی شان کہ جڑے حکومت چسن اللہ نے انہوں نے زہیل کی تا جڑے اپوزیشن چسن انہوں نے حکومت چلے کے پھر زہیل کر دیتا اور انہوں نے ہمیشہ زہیل ہونا کیونکہ ہم جا دا قرآن فرمائنا انہ دینہ انداللہ الاسلام اور اسلام دا نا لو تھلو لے کے آخری کلٹ کو لے کے اتھے وزیراعظم تک سب نو کرنٹ پہندا اور جی مل بھی اسلام اسلام کہڑا اسلام اور اسلام تو ہوئے جڑا غریب دے گھر عمر دے موڑے دے بوری رکھا کے انہوں نے آج بھی پہنچاندہ اسلام ہوئے اور اسلام نو کنڈ پھیر کے کدھی آئی ایم ایف دے دروازے تھے کدھی جناب آلمی پیک دے دروازے تھے کدھی ایف ایٹ ٹی ایف دے دروازے تھے کدھی جناب کسے کو چائنہ کو سعودیہ کو بھیک لنگنٹ واسطے کمال ہے ساڑھے بابا جی سانو دس کے گین کہ اے امت کس طرح دوبارہ زندہ ہو سکتی اے قوم دوبارہ کس طرح زندہ ہو سکتی آج بھی جاندہ جی کشمیر واسطے کی کی دنیں اور کہنے جی کشمیر کی میں لیا جا سکتا اور جناب ساڑھے تو بڑی پاورفل فلانہ ملکے اور جناب آلمی سامراج طاقتان انہوں کو کس طرح لیا جا سکتا تیری خاک میں ہے اگر شرر ایک علامہ اطبال کو پوچھ رہنے ہیں علامہ اطبال کہنے ہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غناء نہ کر اطبال کہنے ہیں اگر اس میں دل زندہ رکھتا نا اس چینے میں زندہ دل رکھتا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غناء نہ کر کہ جہاں میں ہے نان شہیر پہ مدار قوت حیدری مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کوفے دی مسجد چھ بیٹھے ہوئے حضرت علی المرتضی جناب علی المرتضی کوفے دی مسجد بیٹھے ہوئے ایک شخص اندر داخل ہویا آگے کہنے لگا کہ میں علی رہو ملنا کہ آپ نے فرمایا میں علی ہوں مولا کائنات بیٹھے ہوئے کہ آپ خوش ٹکڑے پانی نہ آنا اس طرح کھا رہا ہے انہیں کہا جناب میں اس سلیلوں ملنا جنہیں کھپے آتے خیبر چکیا جنہیں مرحبوں پہ چھاڑیا میں اس سلیلوں ملنا اے ہو سکتا سوکے ٹکڑے کھانا اللہ کھپے آتے خیبر تہ دروازہ چکے آپ نے فرمایا چلے ہوں بیجا وہ ساڑھی روحانی طاقت ہے ساڑھی جسمانی طاقت ہے اسلام قدیوی گنتی آداد و شمار اور انہیں چیزیں تھے نہیں چلتا اسلام ہمیشہ اللہ اور اس نے حصول دے کانون دے مطابق چلتا اور آج اوہ ساڑھے موزز اوہ مقدس گائے اوہ مقدس گائے میں تو انہوں دا سنیا کہ اس ملکنو تباہ کرنے واسطے کسے نے بھی قسم نہیں چھڑی کسے نے کب کے نمی قسم نہیں چھڑی اے ملک ساڑھے بڑیاں نے لکھا قربانیاں دے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تیاصل فیدہ سی اوہ مقدس گائے جنہ دے بار اکان کرو دے تو ہی نے عدالت لگ دی ایسے ہو جائے گا میں کہاں تسی کون ہوں دے ہو جدو اللہ کہتا سود حرام قیامت تک سود رہنالا دے رہنالا مومنت کرنالا لکھنالا پڑھنالا سولت دے رہنالا سارے ادبارے وعیدے تسی کون ہوں دے ہو سود دے ہوں دے کہنے جناب ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے سود کی فیصلے کے خراب آر تم سپریم کورٹ میں جاؤ اگر اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی رہی تو پھر یاد رکھنا اس ملک کو کوئی نہیں بچا سکتا اس ملک کی بقا صرف اس نظام کے اندر ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے اور اس ملک کے اندر اس کی بقا اس نظام کے اندر ہے جس نظام کا نعرہ لگاتے ہوئے ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا کہ پاکستان کا مطلب کیا آئی اللہ علیہ وسلم آواز نہیں ہے ہی سنگھا لے ہو پاکستان کا مطلب کیا آئی اللہ دستور ریاست کیا ہوگا اس سے نظام کے اندر پاکستان تھی بقائے اور انشاءاللہ اس نظام کو کسے ظالم در ظلم کسے جابر در جبر روگ نہیں سکتا انشاءاللہ اس صورت تلو ہو کے رہے گا حجی تاسی پہلا قدم بدایا حجی تاسی ایلکشنج اترے ہیں حجی تب بڑا سارا محل پڑھنا جس تبارے بابا جی کہا کہ گین کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ عبرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان کافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ اور علامہ اقبال نے حق مقا دیتی اقبال کہتا سہاں کے ملت را حیات عزشت عوز برگ و سازق کائنات عزشت عوز اقبال کہتا اگر آج بھی امت مسلمہ اپنی نشات سانیہ چاندی اپنی عزت چاندی اپنے دامن نو اپنے حبیب دے اپنے حتہ نو اپنے حبیب دے دامن نا وابستہ کرنے اس واسطے کے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چونتی تھی یہی گردش ہے زمانہ انشاءاللہ ستارہ نویں تیارہ تے پھر ستمبر میں تیارہ تے لبیگ 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 یا رسول اللہ دا مطلب ہے یا رسول اللہ ایتھے بھی آزر کال کمر چھوی آزر تے کال حشر چھوی آزر ساڑھا جیناوی لبیگ واسطے ساڑھا مرناوی لبیگ واسطے ساڑھے مالوی لبیگ واسطے ساڑھی جانوی لبیگ واسطے اور انشاءاللہ حضور الدین تخت ہوتے آکے رائے گا انشاءاللہ آکے رائے گا اے صدا ہندھیری رات میں رنی کوئی سوچ سکتا سی لبیگ والے اس اندھیری رات کو بھی صبح نکرانگے کل آدم کرنا ناڑے آپ پروٹوکول دیندے پھیننگے اور پچھنے پھیننگے یا رسول اللہ لبیگ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ اور اور اللہ تعالیٰ دی ہے تو در تب ایکھو ہک ہک کر کے بابا جی نے دعا ممی سی مال روڑ جوتے یا اللہ محسے مددہ وقتل ہم مددہ لا تبکی منہ مہدہ یا اللہ انہ سارے انہوں گیڑ لے انہ سارے انہوں گیڑ لے بابا جی نے جمعہ کی فرمایا اسے فرمایا کہ کسی ساڑھا رستہ نہیں روکیا اسی اگر ذات واسطہ آئے ہوندے رب نے ساڑھا زلیل کرتے ہیں اسی آئے حضور دے تین واسطے کسی ساڑھا رستہ نہیں روکیا تین درہ رستہ روکیا اللہ تعالیٰ تو انہوں سارے انہوں گیڑ کر دے گا وہ چھپ کر کرتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں وہ چھپ چھپ کر کرنے والے بھی مندریں ہم پر آ رہے ہیں وہ جنہیں کچھڑ اٹھا کر ایسے بغرکت اسی کی آگے ہوتے ہیں کچھڑ چاہا کر جنہوں نے کھڑایا وہ بھی آج داریے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کی نہیں پڑھ رہے ہیں اے میرے رابطہ انتقام ہے وہ کہنے سارے جی یہ ملک کے خلاف ہیں وہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کو انداد انڈیا سے آ رہی ہے میں نے پوچھا آج انداد کہاں سے آ رہی ہے ایک بھٹی ایک بھٹی ایک بھوستہ کرو میں نے پوچھا آج انداد کہاں سے آ رہی ہے آج باتیں کرنے والے کہاں سے بات کر رہے ہیں ہم تو اس وطن کے بفادار ہیں آج تک کبھی ایک سپائی کا نام بھی نہیں لیا اس لیے کہ ہمیں پتا ہے بابا جی نے کہا اے ساڑھے اپنے بچے اے ساڑھے وچوان اے ساڑھے نارن انہوں کی درے غلط کسے میں را پڑھایا اے اسی اسی ملک دے بفادار ہیں بابا جی نے فرمایا ایک پاکستان دے درخت دینا خوشک لگے ہوئے پتے دو لے کے پارلیمنٹ دیو تیرے را کلمہ لکھانا پورے اس ہر چیز جڑی سینٹرل چاندی وہ سب دے بفادار اور محافظ اسی ہیں کہ سانو کے اندرسان جی دہشتگرد انتہا پسند آج اقوام متحدہ کو کون خط لکھ رہا ہے اپنے ملک کے مقابلے میں آج کون خط لکھ رہا ہے اگر وہ خط کا مطن نکلو آگر دیکھو کہ ہمارے ادارے ہمارے خلاف ہو گئے میں نے کہا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں بس اتنا ہی پہلام ہے کہ کبھی بھی نظریاتی آدمی غدال نہیں ہوتا نظریاتی آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے نظریے کے لیے مر جاتا ہے اور پیغام ملے کہ تمہارے کنٹینر پر دو سو شیل پھنکے گے تو پھر بنی گالا یا پشاور بھاگ نہیں جاتا پھر وہ کمیزیں اتار کر میدان میں کھڑا رہتا ہے پھر وہ ہر ظالم کے ظلم کے میدان میں کے میدان میں آ کر سامنے کھڑا رہتا ہے ہر جابر کے جبر میں کھڑا رہتا ہے سامنے کھڑا رہتا ہے سامنے کھڑا رہتا ہے یا پھر یا رسول اللہ آپ اتری بات ہے آپ غور کیا کرو وہ غور کیا کرو وہ دعا پوری ہو رہی ہے یا اللہ ان سب کو گل لیں اور اکیلا اکیلا کر کے مانی اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑی آج بھی وقت ہے حضور کے دامن سے بابستہ ہو جاؤ اگر ہم اپنی ذات کے لیے نکلے ہیں ہم اپنی پرموشن کے لیے نکلے ہیں تو ہم بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ میں ذلیل کر کے بارنا ہماری لوگوں کے دنوں سے ہماری محبت نکال کر نفرت ڈال دینا لیکن اگر ہم اپنے نظریے میں مخلص ہیں ہم سچے ہیں تو یا اللہ ہمیں ان کے سامنے کبھی ذلیل نہ کرنا بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی ذلیلت مقدر کرنا اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ تجربہ کار بھی گلی گلی خراب ہو رہے ہیں جس ملک کو ہمارے بڑوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا اس ملک میں حضور کا نظام آ کر رہے گا اس کو کسی ظالم کا ظلم کسی جابر کا جبر اور کسی جناب کافر کا کفر نہیں روک سکتا انشاءاللہ کب تک کشتول کو ٹھا کر امریکہ اور جناب چینہ اور نیٹو اور روس کے خلاف سامنے دامن پھیلاتے رہو گے ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہماری عسکری اور سیاسی قیادت کو امریکہ نیٹو چائنہ ایوس اور ہر جناب باطل قوت کی غلامی سے اکال کر اپنے حبیب کی غلامی ادا فرما اور ہم سب کو اس مشن کے اندر اخلاص ادا فرما اور ہم سب پھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے تڑکنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صفیق دے اب آخری نعرہ لگانا ہے تاکہ جھنکے جو کلے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پندل ان کے ذرا کوچے ہلے لبائک